مرز کا تذکرہ کرنے لگے ہیں جس کا گہرا تعلق معذوری سے ہے اب یہ معذوری وقتی طور پر بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی جس مرز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے سٹروک یا سیربرو ویسکولر ایکسیڈنٹ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر فاسیہ بصیر جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہے اٹھا زیاؤدین یونیسٹی ہاسپٹل اس کے علاوہ ان کی سپیشل فیلڈ آف انٹریسٹ نیورالوجی ہے آئیوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ والیکم سلام کیسے ہیں آپ تھانکیو بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ سٹروک دیکھا جاتا ہے ایک ایسی اسطلعہ ہے جس سے کمووش سبھی واقف ہیں لیکن حقیقتاً سٹروک ہوتا کیا ہے سٹروک کو سٹروک جو اردو عام زبان میں فالج کہتے ہیں فالج جو ہے ایک جسم کا حصہ عام طور پر جو پریزنٹیشن ہے سٹروک کی جسم کا آدھا حصہ لیفٹ یا رائٹ بلکل ایک دم سے منٹوں میں بیجان ہو جاتا ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دس فنکشنل کہہ دیں یا پاور ختم ہو جاتی ہے یا طاقت ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے اس کو پہلے سی وی اے بھی کہتے تھے ابھی بھی کہتے ہیں نیا لفظ جو ہے وہ برین اٹیک ہے کیونکہ اس کا تعلق برین سے ہے یہ عام طور پر بہت ساری وجوہات سے ہو سکتا ہے جو عام اتنی بیماریاں دیکھتے ہیں ڈائیبیٹیز ہے ہائپرٹینشن بہت ساری اور وجوہات سے ہو سکتا ہے برین کا کہیں نہ کہیں بلٹ کا سپلائے بند ہو جاتا ہے تو برین کے اس حصے کو اکسجین یا خون نہیں ملتا تو جو حصہ جو برین کا کنٹرول کر رہا ہے جسم کو وہ بے جان ہو جاتا ہے عام طور پر مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے عورتوں میں بھی ہوتا ہے لیکن مردوں میں زیادہ اس کا دکھا گیا ہے ایک بات دوسری وقت کے ساتھ ایج کے ساتھ عام طور پر ینگ ایج میں سٹروک نہیں ہوتا اس سٹروک کی وجوہات اور ہیں اگر ینگ ایج میں وجوہات جی ہاں اس کو ینگ سٹروک کے اس میں ڈالتے ہیں لیکن جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سٹروک یا وہ فالج یہ ایسا ہے جس کے پیچھے بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں یہ ایک منفیسٹیشن ہے جو کہ بہت ساری وجوہات یا ڈیفرنٹ وجوہات سے ہو سکتا ہے جی دور صاحبہ جیسے کہ آپ نے ذکرہ کیا کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کوئی خاص خابل ذکر وجوہات ہیں بلکل بلکل جو اتنی عام بیماریاں ہیں ڈائیبیٹیز جیسے میں نے کہا ہائپرٹینشن ہے سگریٹ سموکنگ ہے ہائپر لائپیڈیمیاز ہیں یہ جو ہیں یہ بہت میجر ہیں اور یہ ساری کی ساری انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹرز ہیں مطلب یہ کہ خالی ڈائیبیٹیز ہو تو بھی ہو سکتا ہے خالی ہائپرٹینشن یعنی بلڈ پریشر کا بھر جانا تو بھی ہو سکتا ہے سموکنگ جو کہ اتنی عام ہے وہ انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے جو کولیسٹرول چیک کرتے ہیں کولیسٹرول میں جیسے ایل ڈی ایل ہے ایج ڈی ایل ہے ایل ڈی ایل کا بڑھ جانا وہ بھی ایخد اور بہت سارے جو نون موڈیفائیبیل ہیں جس کا ہم کچھ کر نہیں ہی سکتے جو فاملی ہسٹری ہے یا جو ایج ہے وہ وجوہات بھی ہیں اس میں ٹرکساوہ جیسے عمر کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے اس مرس کے ساتھ تو آپ نے بتایا ینگ لوگوں کے اندر جو سٹروک ہوتا ہے اس میں تو وجوہات مختلف ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ نہ بھی مل رہی ہو جی ہاں بالکل اسی طرح سے دوسرے جو گروپ ہیں جن کے اندر یہ رسک فیکٹرز موجود ہوتے ہیں اور ان کی بنا پر سٹروک سامنے آتا ہے وہ زیادہ تر عمر کے کس حصے میں ہوتے ہیں عام طور پر یہ جو سٹروک ہے رسک فیکٹرز کے ساتھ اگر کوئی سپوزنگ ڈائیبیٹیز لیتے ہیں جو بچپن سے شروع ہو گئی تو اس کا سٹروک کا چانس جلدی ہو گیا ورنہ عام طور پر سٹروک جو ہے وہ ففٹی پلس میں نظر آتا ہے جو ففٹی کے نیجے ہیں ان کے بہت سارے کاؤزز ہیں جو کہ کومن نہیں ہیں جو کومن ہیں وہ ففٹی پلس میں جو with all these risk factors ان میں سے چاہے ایک بھی ہو تو ابھی نظر آتا ہے جیسے جو گنواں ہیں ان کے ساتھ یا تو کوئی ہارٹ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے ہارٹ میں کوئی valve problems بھی ہو سکتا ہے جو بچپن سے ہے جو اس وقت manifest ہو رہا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا وہا ہو ہارٹ کمزور ہے اس میں کوئی clot بن گیا ہو جو دماغ کو چلا جائے جو رکاوٹ کر دے اس میں بھی سٹروک ہو سکتا ہے clots arterial ہوتے ہیں clot بھی ہو سکتا ہے لیکن brain کے اندر ایک جو arteries ہیں اس میں narrowing بھی ہو سکتی ہے اچھا یعنی رگیں سکڑنے کی عمل بھی ہو سکتا ہے سکڑنے کا عمل بلکل بلکل اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ pathology یا اس کی وجوہات brain کے اندر ہوتی کیا ہیں stroke جیسے patient آ گیا آدھا جسم اس کا کام کرنا چھوڑ دیا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ block ہوا ہے یا artery rupture ہوئی ہے rupture پھٹ جانا اس کو hemorrhage کہتے ہیں اور دوسری جو ہے جو بند ہو گئی ہے اس میں clot یا تو کہیں اور سے آ رہا ہے دل سے آ رہا ہے یا گردن کی blood vessel سے آ رہا ہے یا brain کے اندر ہی جو local narrowing ہے narrowing عام طور پر جو cholesterol کی deposit ہو جاتے ہیں جیسے پائپ ہے blood لے جا رہا ہے pipe کو آپ نے tight کر دیا یا رکاوٹ ڈال دی آگے کے حصے کو blood نہیں ملا وہ stroke ہے diabetes میں زیادہ دیکھا گیا ہے کہ narrowing زیادہ ہوتی ہیں blood pressure جیسے بہت high ہو تو اس میں پھٹنے کا بھی chance ہے مطلب hemorrhage کا بھی اور جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ischemic stroke ischemic stroke میں عام طور پر ischemic stroke زیادہ کامل ہے hemorrhage کم ہے اسی فیصد یعنی یہ دو اقسام زیادہ تر مل رہی ہوتی ہیں یہی اقسام ہیں تو تیسری کوئی نہیں تیسری ایک ہوتا ہے سب اریکنوائیڈ hemorrhage کہتے ہیں جو بالکل پانچ فیصد دیکھا جاتا ہے رکس صاحب آئے ہیں اپر تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کامرشنر بریک کا بریک سے واپس آ کر stroke کے مطالق مزید بات کی جائے گی keep watching the health show